کیا گن تیرے سار سمالی میں نرگن کو رکھ لیتا کہتے ہیں ہی صدگوہروں تیرے کن کن گنوں کا میں شمار کروں کہ میرے جیسے نرگنوں کو تُو نے دیا کر دی نمرتہ ہے نا کہتے ہیں میں بالکل منور تھا سمجھے ہیں لوا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں میں منور تھا اس کو بھی تُو نے دیا کر کے اپنے دائرے میں رکھ لی میرے سر پر ہاتھ رکھا مجھے اپنے دائرے میں نہیں لیا کہتے ہیں تیرے کون سے گنوں کا میں بیان کروں ایک تو ہوتا ہے حق ڈیزرونگ ایک انسان ڈیزرونگ بھی کوئی نہ کلیم نہ کر سکتا ہو پھر کوئی دیا کر دے پھر کنی بھاری بخشش کہتے ہیں میں تیرے کون سے گنوں کا ہے گنوں بیان کروں کہ تُو نے مجھ جیسے نرگنوں کو اپنے چرنوں میں رکھ لیا میرے سر پر ہاتھ رکھا مجھے سیدھا راستہ دیکھلا دیا میرے یہ سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کہتے ہیں ہی پرو ہی صدگو تیرے میں کون کون سے گنوں کو بیان کروں میرے جیسے عدم کو جو اندیوں کے گھاڑ پر بیٹھے تھے اس کو اپنے چرنوں میں لگا دیا یہ گروہ برداشتی صاحب نے کہا ہم نہیں تھے اتم وہے کہ ہم کبھی اندیوں کے گھاڑ پر تھے اب ہم اتم پدوی کو پا گئے کہتے ہیں کب سے جب تے گرمت بدپائی گرو کی مت کو اختیار کیا دیکھ ہوں بھئی اڈینی کانت کا امالی سو پھر قد نینی دیکھا کہتے ہیں میرے اندر ہے پروہ آپ کے ملنے کی بڑی طرف بڑھ رہے اڈینی پنجابی لفظ ہے جس کے میں نے ہچکے چاٹ ہو نہ رہ سکتا ہو نہ پا سکتا ہو ایسی حالت بن جاتا ہے کہتے ہیں میرے اندر ہے مالک میرے ملنے کی زبردہ رولنگ پیشن بن چکی ہے تڑپاٹ ہے آپ کے بغیر چین نہیں راحت نہیں ہچکے چاٹ ہے نہ رہ سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں ایسی حالت بن چکی ہے کہ ہم تم کو پانے کے لیے ایسی حالت میں جا رہے ہیں سو پھر قدر دیکھنے نہیں کہ وہ وقت کب آئے گا جب اس میں اس پرگو کے اپنے آنکھوں سے دیدار کروں یہ صدقوں کی کرپائی سے ہو سکتا فرماعتما جوتی شروع بہے سمجھے جب تک ہم آرے انتر کی آنکھ نہ کھولے ہم اس کی جوتی کے دیکھنے والے نہیں ہو سکتے تو یہ اس کی آنکھوں سے دیکھنے کا سوال کم پیدا ہوتا ہے جو گرو مک سو گرو مک دیکھنے نہیں جو گرو مک بنے گا اور صدقوں کی تاریخ یہی دی ہے صدقوں ملے تاں اکھی وکھا ہے کریں اندر سجپا جب صدقوں ملتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا اس کی وہ آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ نظر آنے لگتا ہے ہے تو اب بھی کہاں نہیں ہے وہ ہر ایک جگہ ہے زرے زرے میں سما رہا ہے اے جو تُو دیکھ دا اے سنسار جو تُو دیکھ دا یہ ہر کا روپ ہے ہر روپ نظری آیا اے بھئی جو تُو سنسار دیکھ رہا ہے یہ ہری کا روپ ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے جس کو یہ ہری کا روپ ہر وقت نظر آنے لگتا ہے ہماری وہ آنکھ ابھی بنی نہیں ہے ہے کٹ میں سوجت نہیں لعنت ایسی جن وہ گھٹ گھٹ میں بس رہا ہے زرے زرے میں سما رہا ہے کہتے لعنت ایسی جنگی کو جو اس کو دیکھ نہیں رہا کہتے کارن کیا ہے تُو سنسار کو بیاب ہوتیا من دنیا کو موتیا بن دھوا پڑا موتیا بن ایک بیماری ہے پانی کا پردہ آنکھوں کی دھیری کے سامنے آ جاتا پوٹے بینائی انتر میں ہے تو صحیح پردہ آ جانے کے سبب سے نظر آنا بند ہو جاتا اگر کوئی لائک ڈاکٹر اس کا اپریشن کر دے پردے کو اتار دے نظر بحال ہو جاتی ہے ایسی بھائی ہے پرماتمہ گھٹ میں ہمارے انتر میں مائے کی زیر کا پردہ چڑھا پڑا ہے تنگلہ تنگدلی اور ترسم کا پردہ آیا پڑا ہے اگر یہ ہٹ جائے کوئی مہتمہ ہمارے انتر میں اٹھا دیں ہماری انتر میں کوٹے بینائی ہے تو صحیح مگر وہ بند ہو رہی ہے جو مہتمہ اس آنکھ کو جس کو شیب دیتر کر کے کہا ہے اگر اس کو کھول دے اسی کا نام مہتمہ گروہ لفظ کہتے ہیں جو ہندیرے میں پرکاش کرے آنکھ بند کرو تو ہندیرہ ہے اس میں جو جوتی کو پرگٹ کر سکتا ہے اس کی شرطی کو ادگیت کو سنا سکتا ہے پرنو کی دنی کو اسی کا نام گروہ ہے ارے بھائی اتنے جہاں گروہ ملتے ہیں ہم پاؤں دونے کو تیار ایسے ہی گروہ کے ملنے سے مہتمہ کے ملنے سے ہی جیو کی سچی کلیان ہے وہ آنکھ بنا دیتا ہے جسے وہ نظر آنے لگتا سدگر ملیتا اکھی بیٹا ہے کسی کی گواہ کی ضرورت نہیں وہ آپ کو فرس انڈ ایکسپیریمنٹ دے گا تھوڑا دے خاص زیادہ دے اپنی بیگراؤنڈ کے مطابق ہے مر کوئی بھی آئے اسے خالی نہیں جاتا شامس طوری صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ہزاروں مادرداد اندوں کو آنکھیں بخش دی ہیں ہزاروں مادرداد ہم سبت دے ہم آؤ کرنا ہے اندے سے ناکھین جن مکلوڑ نہ ہے اندے سے ہی نانکا جے خسموں کتھے جاؤں اندہ ان کو نہیں کہا جاتا جن کی چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں اندہ ان کو کہا جاتا ہے جن کی اندر کی وہ آنکھ نہیں بنی جسے مالک نظر آتا جو خسم سے دور ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا وہ سب بندے ہیں اب دیکھئے ہم سب بندے ہیں کہیں کہیں کوئی جاگتا آنکھ کھولی والا مہاتمہ ملے وہی ہماری اندر کی آنکھ کھولے تو کھولے نا سب مہاتمہوں کہتے ہیں گھٹ گھٹ میں پر مہاتمہ کی جوتی ہے ارے بھائی تم نے کبھی دیکھی ہے سوال تو یہ ہے ہزار گھٹ پوٹ یہ پڑے چلے جاؤ ہزاروں باہر مکھی اپراہ ودیہ کے سادن کرتے چلے جاؤ ساری عمر کرتے چلے جاؤ یہ اندر کی آنکھ نہیں کھلتی جب تک کوئی کھلی آنکھ پھالا مہاتمہ نہ ملے اسی کا نام سجے معنی میں مہاتمہ اور گروہ اور سادو اور سندر سمجھے گروہ کارڈ تلی دکھلایا ایم برم کر کے دیتا کچھ تجربہ تھوڑا کراتا ایسے پرشوں کی صوبت کا نام ہی ست سنگ ایسی جاغتے پرشوں کی صوبت میں ہی جیو کی کلیان ہو سکتی ہے ایک جاغتہ پرش ہے سارے سوئے پڑے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جاغتے پرش کی سنگتہ اس میں یہ سمرت ہے سب کو جگہ دیکھ کیونکہ خود جاگہ ہوا ہے ہم سارے ہی مندینوں کے گھاٹ پر ماہ میں سو رہے ہیں اپنے آپے کی ہوش نہیں پربو کی ہوش نہیں جسم اور جگت کا روح بنے بیٹھے ہیں ہم عالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں حاکم بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں مگر آنکھ نہیں کھلی جا گئے نہیں تو ایسے پرشوں کی اپدیشوں سے بھی تمہیں کیا مل سکتا ہوں سمجھیں صدگر کی تاریخ صدگر ملے تاکھی ویک ہے جس کی آنکھ کھلیا وہی آنکھوں سے دکھائے گا نہ وہی جنہیں خود نہیں دیکھا تم کو کیسے دکھائے گا لیکچر ہزار قطعہ گیان بارتا تم سن لو جنہ پرچار آج ہر ایک سواج میں ہو رہا ہے شاید کم ہی کہی نہیں شاید ہی کسی زمانے میں اتنے ہوا ہو مگر کیا کتنے کے لوگ ہیں جن کو انتر کی عام کھلی ہے ہمارے حضور کیوں فرمایا کرتے تھے ارے بھائی نام دینا تو ایک چرخہ قاتنے والی لڑکی بھی دے سکتی ہے سمجھیں چرخہ قاتنے والی لڑکی بھی دے سکتی ہے سوال تو سمال کا اور پرچہ دینے کا جب تک وہ نہیں کہتے ہیں ایسے گرو کو دور سے سلام نام اور گرو دونوں کو سلام تو سمرت پرچوں کی مہمہ ہے سوال تو سرفیہ تو ایسے مہا پرچ کی خواہش جس حضر میں پربو کے ملنے کی خواہشوں کی بے اختیار ایسے مہا پرچوں کی چرنوں میں اس کا جی لگے بات جو وہ کہیں گے وہ کریں گے تو کہتے ہیں یہی کہے کہ وہ وقت یہ مالک کب آئے گا جب میں اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھوں گا کون سا وہ وقت ہوگا میں اب تو بے بلتا میں ہوں تڑپ میں جا رہی ہوں برا بہنگم من بسا ہے منت نمانے کو رام بے ہوگی نہ جیے جیے تے بارہ ہو برا کا پھنیر ناگ کہتے ہیں میرے ہندے پر لوٹ رہا ہے کہتے ہیں ایسا پورش جی نہیں سکتا اگر جیتا ہے تو دنیا میں بارہ پاگلوں کی طرح دن گزار جاتا ہے سوال سوئی تو جن لوگوں کی انتر کی یہ گتی بنی ہے انہیں کو تھوڑا ماس اس بات کے سمجھنے کا ہوگا کہ پرگو کی یاد میں کیسے روح بلکہ کرتی ہے بےختار آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں زبان بول نہیں سکتی ریمز کا نام نہیں کبھی ہنسا کبھی رو پڑا بھئی آٹھ پیر بھی نہ رہے پریم کا حاویس ہو جیسے انتر میں چھوری لگ جائے چھورا کھوا رہا ہو اوپر سے بند ہو وہ دن ہر وقت محسوس کرتا ہے ایسے ہی جس کی انتر اس پرگو کی انتر میں لوچہ بن جاتی ہے جیسے گروہ نام داستی صاحب نے فرمایا تو اسی کے لیے یہ سارا حالات بنتے ہیں اس کی یہی حالت ہوتی ہے جس کی یہ حالت ہوئی سمجھو پرگو آنے والا اس میں بڑی بلبلہ اٹھا ہے بڑی بیچانی ہے حافظ صاحب نے ایک جگہ کہا کہ اے فراق اگر تُو میرے ہاتھ چڑ جائے تو تیرے گلی میں میں فراق کی رسی ڈال لوں تجھے پتہ لگے کہ فراق میں کیا دکھا ہے جو اس حالے سے گزرتے ہیں انہوں بچارہ کو نہ کھانا سوچتا ہے نہ پینہ سوچتا ہے میرہ بھائی کہتی پانہ جو پی پیلی ہو میں پیلی ہو رہی پان کی طرح لوگ کہیں پان روگ لوگ کہتے ہیں شاید اس کو وہ ہوتا ہے پنرے ہو گئے کہتے ہیں نہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں میں اتنی دُبلی ہو گئے اس حقوں میں مالک کے ملنے کے لیے کہ جو میری یہاں چوڑی تھی نے کلائے کہ وہ دولوں پر آنے لگئی یہی سب مہاتموں نے اس کا ذکر کیا ارے بھائی جب تک ایسا ہردے کی حالت نہیں ملے گی اس کے پانے کے لیے پربو ابھی دو ہمارے انتر تو دنیا کی حوث دنیا کا لب لالچ بس رہا ہے سمجھے تو جس ہردے میں دنیا بس رہی ہے وہاں پربو کہاں تو بات صرف اتنی ہی ہے کہ ایسی حالت جس ہردے میں بن گئی سمجھو پربو آنے والا اب یہ کس کی حالت کسی خاص قوم یا تماج سے بابستہ نہیں بھائی یہ انڈیویجیل پرسنل ہے ہر ایک آتما کا تلق براہ راست اس پربو سے ہے گرو جاں ملتا بھی اب وہ بچولے کا کام کرتا ہے خود تو ملا ہے اور ان کو ملانے کا ساتھ ذریعہ بن جاتا اس کو ذریعہ کہو ایک بڑا غور سے سمجھنے والی بات ہے وہ اس وقت نہیں شام کو دیکھی جائے گی کہ جو ذریعہ بنتا ہے وہ اس کے ساتھ کیسے پہنچا سکتا اگر اس کے ساتھ وہی نہ ہو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پرماتما وعدہ اللہ شریف اس کا کوئی ثانی نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی ماتا نہیں کوئی پتا نہیں وہ اپنے آپ میں قائم بالذات ہے پھر اس کی خبر کون دے گا سوچنے والی وہی طاقت کسی پول پر بیٹھ اپنا اظہار آپ کر رہی یہ مہاتماؤں نے کہا پتہ پوت ایک رنگلی نے پتہ پوت نے ایک ہی رنگلے لیا جن کی انتر یہ آہلت جن مہا پرش میں وہ دیکھ رہے ہوں جیسے میں آوے خسم کی بانی ایسا کری گیا ایسی پرش ہی مالکی کا اظہار دنیا میں اس پول پر کر دنیا کو مالک کے ساتھ ہی ملاتے شمی سبریز صاحب نے کہا کہ اس نے کیا کیا خدا نے کہ ہم کو باہر نکال کر انتر دروازہ بند کر دیا در بست تابود موقع پھر باہر مرشید کی شکل آکر اسی دروازے کو کھولنے آجاتا آخر وہ کس کے پاس آتی ہے جس انتر اس کے ملنے کی تڑپ ہے جس میں وہ پرگٹ ہو چکا جو پولر رائیز گارڈ اس کو ملا دیتا ہے اس کو انتر ملانے کے لیے یہ رستہ کھولنے کے لیے پنسی اوپر لانے کے لیے جادو بھر صدوق سے ہماری آتما کو عداد کرنے کے لیے کہو لاتا یہ اس کی ایک توجہ کھینچیں سرت گرو بلوان کشش کرتا کھینچ لیتا جس میں یہ سمرت تھا اس کا نام سادو اس کا نام سنت اس کا نام گرو تو کہتے ہے ایسے گرو کے لیے ہم لوچ رہے ہیں ہے پرگو وہ وقت کب آئے گا کہ ہم گوز کے دیدار نصیب ہوں گے تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا گرو ہم کو دیتا کیا ایک چھوٹا سا شبد آپ کے سامنے رکھا جائے گا یہ شبد باقی شام کو ختم کر دیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیم ہے ان مہاپرشوں کی وہ بھی بنی رہے وہ کیا اگر کسی مہاتمہ کے دن کے منانے کی غرض کیا کہ جو تعلیم انہوں نے دی اس کو پیش کیا جائے انہوں نے کیا تعلیم دی تو اگر ایسا صدگر مل جائے تو ہمیں کیا دیتا ہے گرو امد آسی صاحب ستر سال تک اتحاس بتلاتا ہے کسی تلاش میں رہے ستر سال تک آخر جب گرو انگل صاحب کی چرنوں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے اس چیز کو پایا ہے تو پھر کھول کھول کر سمجھائے تاکہ شک نہ رہے دنیا کے لوگ اس سے بیبیرہ نہ رہے اس لئے تو فرماتے ہیں غور سے سنیئے چھوٹا سا شبد ہے اس ہی مطلب کا کہ وہ کیا کرتے سدگر کے ملنے سے کیا ہوتا لوگ پوچھتے ہیں سدگر ملے تو کیا ہوتا میں سدگر اور پراہ ودیہ کا مہاتمہ اس کا نام سدگر ہے جو سد کا شروع ہو گیا اور اپراہ ودیہ کے مہاتمہ اور ایکٹنگ اور پوزنگ کرنے والے مہاتمہ تین کلاسز ہو گئی ایکٹنگ پوزنگ والوں سے تو بھائی دورو بھاگ جاؤ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گی جس دا صاحب کھان ننگا ہو تیس دا نفر کی رج بڑی صاحب بات جس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں اگر اس کی ساری عمر سیوہ کرتے رہو کیا تم زیادہ تر آپ کو شاپنگ ملے گی کسی نے کھوٹی وائے کسی نے پوٹی وائے ان سے تمہارا کام کبیدہ ہوا نہ ہو سکتا باقی رہ گئے اپرا ودیہ کے مہاتمہ اپرا ودیہ کے مہاتمہ ان کی بھی قدر ہے ان کی بھی ضرور تھا یہ پہلا قدم ہے کیا سوشل بینگ سوشل انسان ہیں دنیا میں رہنے کا صدا چار نیک پاک جیون بنانے کے لئے وہ آپ کے لئے رسم رواج پوڑا پاٹ پرو کے پانے کے لئے زمین کی تیاری کرتے ٹھیک مرس میں بھی آتم کا لہان ایک اگر مور اٹھانا پڑتا وہ آتم تتو درشیوں کی جواد ہیں ان کو باللہ ایسے مہا پر ہمیشہ کمیاب رہے گروہ عمر دعا صاحب ستر سال تلاش میں رہے جو ہر سال پیر و ننگے ہری دور جاتے رہے آپ کو کیا پتہ ہے وہ کیا کچھ کمی کی ہوگی اپنی طرف سے اتنے بھاو سے جاتے تھے کہ پیر و ننگے جایا کرتے تھے کہاں سے چلتے تھے کہاں جاتے تھے کنے بھاو کے سال آج چل کا معاف کرنا تیرس یاترہ کچھ اور بن گئی ہے ان دنوں کی تیرس یاترہ کچھ اور تھی آج تو سیر و تفری کی جگہ بن چکی ہے وہ ہی سامان وہاں وہاں رشیمونی مہاتمہ رہے میں نے ان کو کہا بھئی وہ سرزمین ہے ہر ہی دوار ہر کی پوڑی پر سے سرنگ ہوئے ہیں تو میں نے کہ بھئی یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر بڑے رشیمونی مہاتمہ رہے گروہ نان ساتھ بھی آئے احضار بتلاتا ہے گروہ مردہ ستر سال تک یہی چکر لگاتے رہے یہ وہی زمین ہے یہاں پر جو کچھ تم کر رہے یہ اپرا ودیہ کے ساتھ کر رہے ہو اسے آتم کلیان نہیں ہے آتم کلیان آتم تک درشیوں کی صحبت اور سنت میں ہی مل سکتی ہیں ان کی تلاش میں رہو وہ کیا دیتے ہیں اس کا ذکر کریں جب ان کو گرو انگل صاحب کی چرنوں میں آنا نصیب ہوا ہے تو اس وقت کا بیان ہے وہ کیا کہتے ہیں بولی ستگر ملیے اُلٹی بھائی بھائی جیوت مرہ تاں بوج پائے ستگر کے ملنے سے اُلٹی بھائی اب ہماری حالت کیا ہماری آتما من کی عدین ہو کر انہوں کے گھاٹ میں باہر پھیلاؤ میں جا رہے ہمیں باہر کھینچ رہی جب اب پراہ عدی کا مہاتمہ پورن پرش ملے گا تو وہ آپ کو کیا تعلیم دیتا کہ چھوڑو انہوں کا گھاٹ چل الٹو باہر بھی دیکھ رہے فرق کہ تمہاری آنکھ باہر دیکھ رہی آنکھ بند کرتے ہو نیرا انتر بھی دیکھ انتر ہمیں کیوں نہیں نظر آتا سوال یہ ہے آپ دھوپ سے کسی مکان کے انتر چلے جاؤ سمجھے مکان کے انتر وہاں روشنی اتنی تیز نہیں جتنی باہر ہے ہماری آنکھ پہلے بہت تیز روشنی سے آنے کے سبب سے وہاں کم روشنی اس کی مطابقت نہیں پکڑی یہ لئے وہاں میں کچھ نہیں نظر آتا ہے تو صحیح تھوڑی دیر کے لئے اگر بیٹھ جاؤ وہی سب چیز نظر آنے لگیں گی جو پہلے بھی تھی ایسے ہی ہم آنکھ باید دیکھ نہ پھیلاو میں جانا یہ ہماری عادت بن چکی نیچر میں شامل ہو چکا آنکھیں بند کرتے ہیں اندھیرہ ارے بھائی اس اندھیرے میں اگر لگتار دیکھتے چلے جاؤ وہی پرکاش ہو جائے اب بھی ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے اندھیرے میں پینیٹریٹ کیسے کر سکتے وہاں دے کر مدد دے کر اس آنکھ کھول دیتے ہیں جس سے مطابقت پیدا کرتے تھے جس سے وہ چیز نظر آنے لگ جاتے تو صدگر جب ملتا ہے صد صروف ہستی تو وہ ہم کو کیا کہتا ہے کہتے الٹی بھائی گروہ بدا سے کہتے اب ہمارے اندھیرے الٹنے لگے آگے باہر دیکھتے تھے اب اندھر دیکھ رہے جوتی پر آگے کان باہر سنتے تھے اندھر کے کان بند تھے اب اندھر کے کان بھی کھل گئے اور وہ نظر آ رہے ہیں سنائی دے رہا تو باہر کے اندھرے الٹنے لگے یہ صدگر کا کام وہ آپ کو باہر مکی اندھروں کے گھاٹ کے سادن میں نہیں لگاتا اپرا عویدیہ کے سادنوں کو وہ چھیڑتا نہیں مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ باہر پھیلاؤں اندھوں کے گھاٹ کے سادن ہیں ان سے مکتی نہیں چھوڑو ان کو چلو اوپا جہاں دنیا کے فلسفے ختم ہوتے ہیں وہاں سے سچا پرمار شروع ہوتا اور دنیا کے فلسفوں کا تعلق اندھوں کے گھاٹ سے ہے پھیلاؤں میں جب اندھوں کو الٹنے لگ جاؤ کوئی بار سے ہٹو گے دنیا کی تعلیمیں تو ختم ہو گئی اپرا ودیابی جسم کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی تو ایسے مہا پرش آپ کو باہر مکھی سادنوں میں نہیں لگاتے فساتے نہیں کہتے چلو اگلا قدم لو چھوڑو پنڈ اور چلو اوپا یہاں سے تمہاری علبے شروع ہوگی تو گروہ عبد آسی صاحب کو جب گروہ صاحب کی چندوں میں ہاتھ نصیب ہوا تو کہتے ہماری بھائی الٹی بھائی سنتوں کے مارک کو بھی الٹا مارک کر کے بیان کیا جنروں کے الٹنے کا مارک ہے کچھ نہیں مشکل بار دیکھ رہا انتر بھی دیکھ نصیب بات تو اتنی گروہ عبد آسی صاحب نے یہ جگہ بڑا نرنے کیا فرماتے ہیں اے نیتروں میرے ہر تم میں جوت دھری ہر بن عور نہ دیکھو کوئی اے آنکھو ہری نے تم میں جوتی رکھی ہے اس جوتی کے سوا کسی اور کو مرد دیکھو پھر یہ کہا اے سرون میرے ہر شریر لائے سنو ست بانی اے کانو تم کو جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا تاکہ تم ست بانی کو سنو وہ جوت گیت ہو رہا جو کبھی پناہ ہونے والی بانی نہیں مگر یہ باہر سن رہی تو یہی قرآن شیف کہتا ہے کہ مرشد ہماری کانوں اور آنکھوں پر جو مورے لگیا ان کو توڑتا ہے جب تو وہ نہ توڑے نہ انتر دکھائی دیکھتا ہے نہ سنائی دیتا وہ پرماتمہ کی کلام قدیم ہو رہی ہے کلمہ ہو رہا ہے بانگ آسمانی ہو رہی ہے نام کی دنی ہو رہی ہے پرنو کی دنی ہو رہی ہے ناد ہو رہا ہے وہ ہم سن نہیں رہے پرماتمہ کی جوتی گھٹ گھٹ میں ہے سارے پسر رہی ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے تو گروہ عمر آسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب صدگر ملتا ہے انجری آپ پھیلاو میں جائے الٹین لگ یہ دونے چیزیں پیدا ہو گئی پہلے کیا حالت بنی کہتے جیوت مرے مرتے سمئے کیا ہوتا روپ پلوٹار کہتا ہے کہ آج کے وقت اس رستے میں جن کو انیشیئیٹ کیا جاتا ہے ان کو وہی تجربے پند کو چھوڑنے میں ہوتے ہیں جو ہمیں موت کے سامنے ہوتے ہیں سم ہاتھ میں ایک ہی بات کہتے ہیں دو کلاسز تھی ایک تو سائکی دوسائے پاپٹی ایک تو وہ جن کو داخل کر گیا اب پوچھتا تم کہو نہ میں رام سنگھ ہوں اس کو بچے جیسا بھی احساس نہیں رہتے تو اندرے جیسے سے ہم اس وقت جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں تو ایسے مہاتمہ کرتے کیا مولانا روسہ نے فرمایا خلق راز بند صندوق کے فسوق کی خرند جو زمبی یا مرچ لو خلقت کو اس جسم کے جادو بھرے صندوق سے اوپر کون لا سکتا ہے کہتے یا کوئی نبی یا رسول پھر پرارسنا کرتے ہیں کہ اے خدا اے خدا بگمار قوم رحمند اے خدا تو دیال پر شکو بھیج تاز صندوق بدن مار آخر تاکہ جسم کے جادو بھرے صندوق کو ہم اوپر لے آئے کھینچے سرد گرو بلوان تو کسی سمرت پرش کے پاس بیٹرے سے اندریوں الٹنے لگتی ہیں نہیں تو جتنا بیچار کرلو یہ اندریوں کا پھیلاوئی میں ہے جب تک یہ بدی کا بیچار بھی سیز نہیں ہوتا اندری دمن ہو من کا ساکشات کار ہوتا تو اس کو ستھرتا کہو باہر سے ہٹنا کہو اندیوں کا الٹنے تو جب گرو ملتا ہے تو کیا ہوتا گرو عمرت عیسی صاحب فرماتے سدگر ملیے الٹی بہی بہی جیوت مرے تاں بوج پائے تو کسی یان بہی بھی پورش سد شروف ہستی کہ ملنے سے کیا ملتا ہے کہ انسان کی اندریوں الٹنے لگتی اب پھیلاو میں جا رہی ہیں سب مہاتمہ یہی کہتے تو دیکھ الٹ کر من میں الٹو بھائی تو انورشن کہو انتر مکھو نہ کہو اندریوں کا الٹ نہ کہو ایک ہی بات جب روح اندریوں الٹیں گی سورت جو پھیلاو میں جا رہی وہ نہیں جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا جسم بیش ہو جائے گا روح اندر چھوڑے گی جب اس ہی کو جیتے جی مر نہ کہا جیوت مر جب تا یہ گتی نہ ہو تا بوج پائے جو جیتے جی مر گا جس کی اندریوں الٹ کر انتر مکھ ہو جائیں گی وہ ہی جیتے جی مر گا وہ ہی تا بوج پائے تب اس پروی کی بوج نہ اس کو ہو سکے گی باقی نہیں وہ اپنے آپ کو بھی جان سکے گا اور پروی کے جاننے کے قابل بھی ہو جائے گا جیوت مر نے کے متعلق سب مہاتمہ انہیں جیتے جی مر سکو جیتے جی مر نا کیسا ہے مولانا نوم صاحب نے فرمایا کہ مشید تم کو جیتے جی مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہتے تم درو نہیں یہ ایسی موت نہیں جو تم کو قبرستان میں پہنچا دے بلکہ مشید اپنے طالب کو مرہ ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس شکل میں کہ اس کو ہندیرے سے نور کی طرف لے جائے انتر کی آنکھ کھول دیں بس یہی اور اور مہاتمہ نے کہا قبی صاحب فرماتے ہیں مرئے تو مر جائیے پھوٹ پڑے سنسار ایسا مرنا کو مرے دن میں سو سو بار ایک بار نہیں بھائی جب چاہو پنٹ سے آو جاؤ گرم خواہ جائے نشان یہ باقاعدہ ایک علم ہے سائنس ہے جو مہا پرشیس کی تعلیم ہمیشہ دیتے رہے اور ہم بھولتے رہے جب کبھی وہ آئے اسی سائنس کو تازہ کر کے جاتے رہے وہ کیا تھا اندیو کی الٹنے کا مارگ جیتے جی مرنے کا ذریعہ کبھی صاحب کہتے ہیں کہ موت کہتے ہیں دن میں سو سو بار جب چاہو پنٹ جائے اور آئے ہمارے حضور کے مطلع ایک بار ذکر آیا تھا ایک ڈاکٹر صاحب آئے ان کے ملازہ کے لیے اس نے ملازہ کرنا چاہا کہتا اچھا بھی کر لو انہوں نے خیال اپنا یہاں رکھ لے ہم جسم بیس ہو گیا وہ دیکھتا ہے یہ ہے بات کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی تو خیال اوپر آ جائے تو جسم بے ہو سو جاتا ہے اسی بات کے آپ دیکھیں کسی مہاتمہ کی جیون کی نظر مارا گروہ اردن صاحب تھے اس سائنس کے پورا ماہر تھے تتتوں پر بیٹھے اڈول کون انسان ہے جو تتتوں بیٹھ کر باہوش رہ سکتے سوت کو آنکھوں میں لے آئے جسم جل جائے کوئی پرواہ نہیں اتنے زوردست اس کے ماہر تھے منی سنگھ متی داس وغیرہ انہیں قربانی کی منی پائی منی سنگھ کو سزا ملی کہ اس کے بند بند جدا کرو وہ یہاں سے کٹنے لگے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں کٹو یہ بند کٹا لیے کیوں کٹا یہ لوگ بھوروں میں کیا کیا کرتے تھے اسی کے ماہر تھے بیٹھے روح کو سیمٹ کا روح انیوں کا ہاتھ چھوڑا جسم بے حص ہو گیا جڑ اور چیتنے لیدہ ہوگی جسم کو کوئی جلاب ہی دے تو کوئی پرواہ یہ باتوں کی بات مضبون نہیں یہ کرنی کا بہدہ ہے نہ ہی بدی بچار کتنی چھاڑ کرنی کرو تو کچھ پاو سا ہمیں اس سائنس کو بھول گئے جس نے جیتے جی مرنے کے راج کو جان لیا وہ اپنے آپ کو جان گیا کہ میں کون وہ دیکھنے لگتا میں مٹی نہیں ہوں میں جسم نہیں ہوں میں اس کے چلانے والا ہوں انسہ میں وہی چیز اس سے نکلتی ہے وہ جیتے جی سے نکلنا سیکھ جاتا ہے موت کا خوف نہیں رہتا تو گروہ آلی میں جیوت مرے مرے پھن جیوے تاں موخنتر پائے کہ جیتے جی مرے اور مر کر پھر نئے سرے سے جی اٹھے نئی دنیا میں تب وہ موک اپا سکتا یہی کرائش نے کہا accept a man be born and new کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا ہے can not see the kingdom of god تم اس پرماتمہ کی بادشاعت کو نہیں دیکھ سکو گے کہ نے زور دار رفعہ تو جیتے جی مرنے کا راز دنیا کی طرف نظر مار کر دیکھو سارا جان موت سے در رہا اور مہاتمہ موت کے نام سے خوش ہوتے گروہ صاحب نے فرما مرنے سب جگ در جیویہ لوڑے سب جتنے لوگ ہیں خیال ہیں یا بے علم ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں کوئی بھی ہیں سارا جہان مرنے سے در رہا بہ بھی دو رہا اس کے قارن کیا دو ایک تو ہمیں مرنے نہیں آپ پنٹ کیسے چھوڑ سکتے انسہ میں کیا روح پنٹ کو چھوڑتی ہیں اگر جیتے جی ہم چھوڑنا سیکھ جائیں موت کا خوف نہ رہے گر مخاوے جائے نشان دوسرا جہاں جانا اس کا اگر ابھی ہمیں جاتنے آنے کا تجربہ ہو جائے جب بھی جائے بہت اچھا دو کارنوں کے سواب سے سارا جہان موت کے نام سے ڈر رہا مرنے تے سب جگ درے جیویہ لوڑے سب کو کہتے گروہ پر سادی جیوت مرے تا حکم بوجے کو گروہ کرپا سے اگر کوئی جیتے جی مرنا آ جائے اس کو جیتے جی مرنے لگ جائے جب چائے پنٹ کو چھوڑ کر اوپر آنا اس حکم کس کو کہتے گروہ نانی صاحب جی سے پوچھا گیا بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ایک پوری پاڑی ہوئے حکم نہ کہا جائے کہتے وہ بیان میں آ جانے والی چیز نہیں پھر کہتے وہ چیزیں جو اس کے حکم کے انتر ہو رہی ان کا بیان کیا جاتا حکمی ہو حکم ملے وڈیا حکمی اتم نیچ حکمی لکھ دکھ سکھ پائی ایک نہ حکمی بخصی ایک حکمی صدا بخائی پھر آگے کہتے ہیں جا کر کہ بھئی اس بات کی نشانی کیا ہے کہ کسی نے اس کے حکم کو جان لیا نانک حکم جی بجی تاں ہمیں کہے رکھو وہ کانشس کو ورکر وہ دیکھتا ہے اس کی آنک وہ کھل چکی ہے اس مالک حکم کو کام کرتی ہے دیکھ رہا وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا سمجھے کارٹ کی پتلی کیا کرے بپری کھلاور رہو جانے وہ ایسا وہ کہتے ہیں ہم پپٹ ہیں جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسرہ کری گیا آنوے لالو وہ کرتا اس کو دیکھ رہے کہ وہ کر رہا تو ایسی حالت بن جاتی ہے گرب کب جب گرب پر سادی جیوت مرے تا حکم بوجے کو پھر کیا فرماتے ہیں نانک ایسی مرنی جو مرے تا سادی جیوت ہو تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا جائے گا اگر جیتے جی مرنے کے راز کو جان جائے یہ جیتے جی مرنے کے راز کو جان نا ہی اصل پر مارت تو اسی کو اور اور مہاتمہ انہیں بیان کیا ہے اے آ بھگت جن جیوت مرے گرب پر سادی پوجل ترے یہی بھگتی ہے کہ انسان جیتے جی مرنے سیکھ جا اگر ایسا کہ لے تو بھوجن سانسار سے وہ تر جائے گا اس کا منش سفل ہو گیا پھر بار بار آنا نہیں ہوگا جس کی روح نے پن کو چھوڑنا سیکھ لیا جس مٹی کا دہر ہو گیا اس کی اٹیچمنٹ اندر سے ٹوٹ گئی اس کے باہری تلقات کے تلقات دل سے اتر ہی گئے مو مائر رہی نہیں نہ بھول رہی وہ اپنے چیتن سروب کو جان گیا پن مٹی کا دہر اور جگت بنلتا ہر وقت معلوم ہوتا اس سے اٹیچمنٹ جاتے لیے کہ انچے رس کو پا گیا جب او رس آو رس نہیں بھاو دنیا کے جو لگن ہے اٹیچمنٹ انتر سے نکل گئے ایسے پورش موت کو کوٹ کرتے ہیں آو بھئی موت کسی کہا ہے تو جس مرنے تے جگ درے میرے من آنند مرنے ہی تے پائیے پورن پر مرنے جس مرنے سے سارا جگ در رہا ہے کہتے میں جب اس کا نام سنتا ہوں تو دن میں آنند کی لیر چلتی کیونکہ مرنے ہی سے جسم کو چھوڑنے ہی سے ہمیشہ کیلئے اس کے ساتھ واصل ہو جاتا مولانا روم صاحب تھے بہت سخت بیمار ہو گئے تین چار فقیر ان کی بیمار پرسی کیلئے آئے اور دعا کی کہ خدا ان کو شفا دے وہ انتر میں بیٹھے تھے دھیان میں تھے پرابو کی یاد میں تھے انتر ان کا گروس روح پرگٹ تھا اس رس لے رہے تھے تو آنکھ کھولی کہنے لگے ارے بھائی یہ شفا تم کو مبارک رہے کہتے کیوں آج کہہ لے تم یہ نہیں چاہتے یہ جسم ایک پردہ ہے میرے اور اس پریتم کے درمیان یہ ہٹ جائے میں ہمیشہ کے لئے اس میں باصل ہو جاؤ آنے بھائی مجھے ایسا جینا نہیں چاہیے یہ کن لوگوں کی نظرہ جن کی آنکھ کھل گئی جن کو کوئی مہاتمہ مل گئے وہ جیتے جی مرنے کے راز کو جان گئے ایسے پرشوں کی کرپا سے ہی انسان جیتے جی جب مرنے لگ جاتا وہ ہی باتیں اچارن کے قابل ہو جاتا جس مرنے تے جگ درے میرے من آنند مرنے ہی تے پائی پورن پرمانند تو یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اس طرف جانے والے مولانا روم صاحب نے اس لئے کہا بمیر اے دوست پیش از مرگ اگر میں زندگی خواہی اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو جیتے جی مرنے سے پہلے مرنا سیکھ باس اگر یہ راست سیکھ جائے دنیا کا رنگ ہی بدل جائے ساری دنیا جتنا تو ایسی حالت وہ قدرت بات کیا بدے گی جو اس راز کا مہر ہے اور ہمیں اس راز سے مہر کر دیتا ہو اسی لئے کہا گر مک سے دوستی سدگر سے لائے چت کسی گر مک سے دوستی پیدا کرو بھائی سدگر سے چت لگاؤ جمن مرن کا مول کٹیے تان سکھ پاوے مت جنم مرن کا مول کٹ جائے گا اسی لئے گرو ارجن صاحب نے سپھونی صاحب نے فرمایا جنم مرن تے ساتھ جنم کی سر نہیں پرے جن کو جنم مرن کا خوف ہے جائے ساتھ سنتوں کے پاس وہ کیا کرتے جیتے جی مرن سکھا دیتے پھر موت کا خوف کہا رہ گیا اس کا نام پر مارتا ہے جب تک یہ نہیں تب تک کام نہیں بنتا بائبل میں کہا ہے سمجھے وہ کیا کر گا جو جسم کی زندگی کو لوس کرتا جسم جسمانیت کی زندگی سے اوپر آتا وہ سمجھے اپنی اصلی زندگی کو بچا لیتا سمجھے 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 شیل سی جسمانیت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کے راز خلی رہ جائے جو اس سے اوپر آنا سیکھ جائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا جائے سب مہاتمتی کا بیان اپنا ہے بات وہی بیان کر رہے ہے جب تک ایسا مہا پرش نہ ملے کام نہیں بنتا تو گروہ عمد آسی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے پرش کیا کرتے جب مل جائیں سدگر ملیے الٹی بہی بہائی جیوت مرے تاں بوج پائے انتر کی آنکھ کھلتی ہے مولا روم صاحب نے کہا چون زہس بیرون آمد آدمی باشدہ تصویر غیبی عجمی جب تک ہماری لا علم رہتا ہے اس لئے کیا کرنا چاہیے کہتے باش تاں مرغ از قف آئد بروں اس وقت تک انتظار کا جاتا ہے یہ جسم کا مرغ روح اس قف سے اوپر آ جائے تاں ببینی حفظ چرخ اور آز بون تاکہ نیٹی آسمان کو چھوڑ کر روح پر چڑ جائے یہ دنیا کی آفتوں سے بچ جائے اے دل اگر از غوار تن پاک شوی اگر تو اس جسم کے غوار سے پاک ہو جائے تو روح مجسمی بر افلاق شوی تو تو روح ہے بھائی تو آسمان ایک پر اڑنا سیکھ جائے گی چلی جائے گی عرش اس نشیمن تو شرمت بادا کانی اور مکی میں خط خاک شوی اے روح تیرے رہنے کی جگہ وہ عرش کہاں کہ رہنے والی اور کہاں مٹی اور پانی میں فنس رہی آہ تو ہی کہ بے بدنداری بدن پس مطر سر جسم جام بیر شنر ارے بھائی تیرا جسم کے بغیر ایک اور جسم بھی ہے اس لیے تو اس جسم سے نکلنے سے در نہیں دیکھو نا برہمند کے نمونے پر پنٹ بنایا گیا اس میں خلاف ہیں ستھول جس سوکشم اور کارن ستھول جسم میں رہتی ہی ستھول اندروں دوارہ دنیا سے ہمارا تعلق ہے ہم دیکھ رہے اگر اس کو چھوڑنا سیکھ جائے انتر سوکشم دے ہے سوکشم دنیا سوکشم دنیا سے تعلق آ جائے گا اگر اس کو بھی چھوڑنا سیکھ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں جانتے یہ بھرم مٹتا نہیں ہے آنے جانے کا راز ختم نہیں ہوتا تو اس لئے سب مہاتمہ نے اسی پر زور دیا شمس طبری صاحب نے ایک جگہ فرما ہے اے دل زے جان گزر کن تا جان جان بھوی نہیں تو اس جان سے اوپر آتا کہ تیری جان کی جو جان ہے اس کو دیکھ سکے بگزاری جہاں آتا آ جہاں بھی نہیں تو اس جہان کو چھوڑتا کہ اس جہان کو دیکھ سکے یہ راز ہے یہ ایک باقاعدہ ریگولور سائنس ہے جو مہا پوشوں پورن پوشوں کی سنگت میں بیٹھ کر ہم کو اس کا راز ملتا وہ یہی دنیا کو سکھلاتے ہیں کہ اے بھائی تو بطن حیوانی بجانی عز ملک تو بھائی جسم کر کے تو حیوان ہے مرات ما کر کے تو پرمات ما کا صور ہے اس لئے کیا کر تاروی ہم برزمی ہم برفلک کس لئے تم کو یہ جسم دیا ہے کہ جب چاہو تم اس دنیا میں کام کرو جب چاہو پنٹ سے اوپر آؤ اگلی دنیا میں سفر کر سکو یہ اس دنیا سے اگلی دنیا کا سفر کرنا جو ہے یہ جیتے جی مر کر یہ ہو سکتا مر کر تو سارا جہاں نہیں مرتا ہے مگر وہ کہاں جاتا ہے جہاں آسا تہاں آسا اگر جیتے جی پہلے زندگی میں جسم کو چھوڑنا سیکھ جائے اگلے مرلوں کا سفر اور حض لینے لگ جائے پھر مر کر کہاں جائے گا بار بار لوٹ کب آئے گا آ نہیں سکتا تو گروہ عمد صاحب صاحب کے چرنوں میں بیٹھ نصیب ہوا ستر سال کی تلاش کے بعد کئی مہاتمہ اور عشی امونیوں سے ملے ہوں جس کا ذکر اتحاس میں نہیں آیا مر ان کی تعلیم سے ہمیں ملتے ہیں اشارے تو تب یہ بیانی بیان کی ہے بڑے غور سے سننے کے قابل کہتے ہیں صدگر ملی اُلٹی بہی بھائی جیوت مر تان بوچ پائے ارے سننے آپ کو جانوں گے پربو کو پیچھان کے قابل ہو جاؤ سو گر سو سکھ ہے بھائی جس جوتی جوت ملائے کہتے ہیں گرو کون ہے اور سکھ کون ہے وہ ہی جس کی آتما پرمات پرمات جوتی سے مل کر ایک اور جس کی انتر یہ احساس جاگ اٹھا اسی کا نام گرو ہے اسی کا نام سکھ ہے گرو سکھ ہوتا ہے اور سکھ گرو ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے ایک گرو دے اسطلاح گرو شیشہ ہے اور شیش گرو بن شکھ کس کو کہتے ہیں سکھ کی تعریف اگر سنتوں کی اسطلاح میں دیکھو تو وہ کچھ اور وہ نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں تو گرو عدن صاحب کے وقت آپ دیکھیں گے اسی کا تھوڑا نرنہ کر کے فرما گیا کہ سکھ کون ہوتا ان کے ہاں جو بھانت سے نا کیرتن کیا کرتے تھے ان کی لڑکی کی شادی آگئی انہوں نے کہا ہمارا ہماری لڑکی کی شادی آگئی سکھ ایک ٹکہ ہمیں اکٹھا کر دو تا کہ ہمارا کام ہو جائے اس دوانے میں ٹکے کی بڑی قیمت تھی آج تو کچھ قیمت نہیں نہ ٹکے سے کچھ چیز بھی نہیں دیتا ہے ادعا یہ بتلاتا ہے کہ سات پیسے یا آٹھ پیسے میں سات آٹھ آدمیوں کا مہینہ بار گزارا ہوتا تھا اتنا تقیقی قیمت کافی تو انہوں کہ بہت اچھا کر دیں گے کئی دن گزر گئے آخر کہ مہاراج ہماری شادی تو آگے آپ جلدی کریئے کہ اچھا کل دے دن کل دوسرا دن آیا تو کہنے لگے اچھا بھئی ساڑھے چارٹک ان کے آگے ساب نے رکھ دی کہ مہاراج اتنی سنگت بیٹھی آیا آپ نے ساڑھے چارٹک رکھے رکھے رہے کہ دہا بھائی پہلا سکھ گرو نانک دوسرا سکھ گرو انگر صاحب تیس گرو عمر داسی اور چوتھ گرو رام دا آدم ہے سکھ کادرش بڑا اونچا گرو سکھ سکھ گرو ہے ایک گرو جو اس راز کے جاننے والا اس حقیقت کو پا چکا ہے اس کا اظہار کا پول بن چکا اس کا نام سے خوشی کا نام گرو جس نے اس راز کو نہیں جانا جس کی روح کبھی پند کو چھوڑی نہیں جیتے مرنے کے راز کو نہیں جانا اس کی انتر آنکھ کیسے کھلی نہ وہ اپنے آپ کو جانے گا نہ پرو کو پیچان سکیں گا اور گیانی کی یہی تعریف فرمائی ہے جو چیتن شروع سمہ مہتم نے یہی تعریف کہ یہی گرو آمد آسف کہ وہی گرو ہے بھائی اور وہی سکھ ہے جس کی جوتی آتمہ کی اس پرمات مان رے ہر ہر سے تین لیو لائے کہ ہی مان تو ہری کے ساتھ اپنی لیو کو لگا دنیا کے ساتھ تو تیری لیو لگی پڑی تو ہمیشہ دنیا میں دنیا کا رو بنا رہا یہ لذت تو نے لے لیے ترہ پرو کی لذت بھی لے کر دیکھ اس میں کیا کچھ ہے نہیں کہنے دنیا کے رس تو بڑے میتھے تجھے بھاگ رہے بھوگوں کے رس کہتے ہیں اگر ہری کے رس کو پا لے اگر ہری کو جپے گا اس کے ساتھ لگے گا انترات میں جڑے گا اس کا رس مہارس وہ بڑا میتھا ہے اس کو پانے سے تیری سب خواہشات مٹ جائیں وہ کون سی چیز ہے جس کے پانے سے سب کچھ پایا ہوا ہو جاتا کہتے ہیں وہ ہی چیز انتر میں نام مہارس بکھے بن فی کا تیاغ ری سکھ نام مہارس پی ہو بشے بکاروں کا رس پی کا اے سکھی تو نام کے مہارس کو پی پھر کہتے ہیں یہ کیسے مل سکتا کہتے ہیں سادھ اندازی تھی سادھوں کے پاس سے ملے گا نام کا رس نام اکشر نہیں یہ مضمون شام کو تھوڑا نرنہ کر دیا جائے گا نام دو قسم کے ہیں ایک اکشری نام ایک وہ پاور جس کے یہ اکشری نام بہت کرانے والے یہ انیکوں نام رش انیو مہات 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 دوارہ بیان کیے یہ سب مبارک ہیں بلہ ہر جاؤ جیتے تیرے یہ نام جن کو بہت کر رہے ہیں نامی کے ساتھ لگنا ہے تب جیو کی ان اکشر کی اچارن کرنے سے پیاس نہیں بجتی اسے ہم نے چلنا ہے اور دنیا کیسے بس گئی ہمارے انتر میں دنیا کا سمن کر کر کے اب اگر ہم دنیا کے انتر سے نفی کرنا چاہتے ہیں تو پروہ کا سمن کرنا ہوگا پہلی پہلا کر پھر سمن سے چل کر اکشر سے چل کر ہر سمن میں انہاد چنکار جو بج رہی اس کے ساتھ لگنا ہوگا انتر میں نام جپت کوٹ سورج جارہ انتر میں جوتی پرگٹ ہوگی کروڑوں سورجوں کا پرکاہ یہ دونوں چیزی انتر میں پرگٹ ہوگی تب آپ کا نام کے ساتھ تعلق ہوگا اس وقت من کو ٹرپتی ہو جائے نام ملیے من ٹرپتی اکشی ناموں سے ہم نے چلنا یہ پہلا قدم ہے مر جب تک اس نام کے ساتھ نہ لگیں جو گٹ گٹ میں ہے تب تک کام نہیں وہ بڑی پہاری مٹھاس ہے بھائی فری صاحب نے اس کے متعلق ذکر کیا شکر خند نبات گوڑ ماکھیوں ماجا دود ہبو وستو مٹھیا سائن اپو جب شکر خند مصری گوڑ شہد ماجا دود کہتے ہیں یہ سب مٹھیا ہیں ہی پر وہ مر تیری مٹھاس نرالی ہے یہ سب تیرے تک نہیں پہن سکتے نام خماری نان کا چڑیرے دن رات ایک نشہ اور سرور ہے نجان ندہ جس کے پانے سے انسان دنیا مافیہ بھول جاتے اس میں خمار ہے نجان نشہ ہے ایسا سرور ہے جس کا ذکر شمس طبری صاحب نے بڑے اشارے سیکھ کیا ہے کہ میرے اندر وہ نجان کی لہریں تھاٹھے مار رہی ہیں نشہ اور سرور ہے اس مالک یاد کا نام کا کہ اگر میں مر جو کنک اگے اس کی روٹی جس تنور میں پکاؤ سے آنند کے شولے نکلے گئے پھر آگے کہتے کھانے والے کا ذکر نہیں کیا کہتے اس روٹی کے پروسنے والا مست ہو جائے بتاؤ وہ کتنا نجان اند ہو آنند میں ہے وہ نامی کا خمار ہے نشہ جن کو وہ مل گیا کانٹیکٹ ہے انر پاور ہے نام کے دار کنبریمن وہ گارڈ ایکشن پاور کہتے ہو کسی اس مہاتمہ کا کام کیا آپ کو اس کے ساتھ جوڑ تھوڑا سا تجربہ کرانا وہ کہاں ہوتا جب آپ انہوں کے گھاڑ سے اوپر آوگے جب تک جسم کا روح بنے بیٹھے ہو اسے تعلق ہو ابھی میں نے ارز کیا تھا کہ ساتھی بھگتی کس مہا ہے جیتے جی مرنے میں یہی بھگتی ہے جسے موکش ملتی ہے جب تک یہ نہ ملے کام نہیں منتا مرتا مرتا جگ موہا کبیر صاحب فرماتے ہیں ساتھی موہا نہ کو کہ سچا جو مرنہ تھا وہ دنیا نہ مر سکی اس لئے مر مر کر پیدا ہوتی ہے پھر پیدا ہو کر مرتی ہے کہ ہم ایسی موت مرنہ سیکھ گئے اب ہم کو دوبارہ موت نہیں یہ مولانا روم صاحب نے بڑا زوردار لفظ فرما نے چنام مر گئے کہ در گورے روی یہ ایسا مرنہ نہیں کہ تجھ کو قبر میں پہنچا رہے بلکہ از ظلمت سوئے نور روی بلکہ ہندیرے سے پرکاش میں نور کی طرف لے جانا ہے پیش مردن میر اے نیک سیر اے نیک بخت فرش تم مرنے سے پہلے مرنہ سیکھ جان بجانا دے جان خود گزر جان تو پریتم کے حوالے گرو کے حوالے کر دے اور جان سے گزر جائے بے فکر ہو جائے یا تمہاری جان کا بیمہ ہو گیا تمہیں کیا فکر ہے مکان کا بیمہ تم نے کر دیا آگ لائے جائے کوئی فکر نہیں بھائی جان تو ہم نے دینی ہے یاد رکھو ایک دن دینی ہے کس کو یموں کے حوالے کرنی ارے بھائی دینی ہے کیا چھو پہلی کسی کے اس کا بیمہ کرنے کسی مہا پرش کیا تو زنگی کا بیمہ ہو جائے مجھے ایک بار ایک انشورنس بھائی کرنے والے آئے میرے پاس کہ تم زنگی کا بیمہ کرلو بھائی میں نے کہا بھائی زنگی کا بیمہ تو مہا پرش کیا تو کر لیا آگئی تو میری موت کا بیمہ کرنا چاہتے ہو دس سال میں مر جاؤ تو پورے پیسے لیلو اگر پورے دو تو پورے دینے پڑتے فائدہ اسی میں دس سال میں مر جاؤ تو میری موت کا بیمہ کرنے آئے ہو زنگی تو آگئی ہو چکی تو میری ارز کرنے کا جان تو دینی ہی ہے کہ اچھا ہو کہ پہلے کسی مہا پش کی حوالے کرنے وہ ہمیں کیا کرے گا موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ یہ کال کواری کائیاں ہے جسم کا منگیوہ ہو چکا ہے کال سے یہ لے جائے جائے پڑھنا ہے تم کو چھوڑنا پڑے گا ارے بھائی چھوڑنا تو پڑے گا اسے اب ہی چھوڑنا سیکھ جا تو کیا اچھا سمجھ چھوڑنا تو ہے یہاں ایوکشن آرڈل کہیں ہو آپ کو پتہ کیا کرتے بارش ہو کوئی فکر نہیں سامان اٹھا کر باہر پھینک دیتے یہاں ہو سکتا ہے شاید کسی کی سفارت چل جائے شاید اس حکم کی تعمیل میں کچھ دیری ہو جائے جب دھر درگاہ سے پروانہ پھٹتا ایوکشن آرڈل شروع ہوتا ہے آپ کو نکلنا پڑتا ہے کوئی ایکسپشن نہیں کوئی تاکن نہیں جو اس کو روک سکے اگر آپ پہلے اس کو چھوڑنا سیکھ جائے تو کیا اچھا آیا ماؤت کا پروانہ ہاں بھائی ہم تو پروانہ نے یہ جسم کا ٹھیک رہ ظالم کے صرف پھوڑنے کے لئے ان کو پندر کا چھوڑنا کیا ہے ایک مٹی کا ٹھیک رہ ہے وہ روز چھوڑتے دن میں سو سو بار ان کو موت کا کیا خوف ہے یہی ایک راز ہے جس کو ہم نے زندگی میں سیکھنا اگر یہ راز کو پا گئے موت کے خوف سے آزاد ہو گئے ایسا پرش ہر کام بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی سے زوردار طاقت سے کام کر سکتا جدر ڈائریکٹ کرے وہ سرط کا پہلوان بن جاتا سرط کا مارک لکھوان تو فرما رہے ہیں پیش مردن میر اے نیکو سیر جان بجانا دے جانے خود گزر اپنے جان سے گزر جا جب تک جیتے جی نہ مرے اس منوش جیمن سے پورا فائرہ کیسے اٹھا سکتا جا بہی تو مرنا سیکھ اگر جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتا کتنے زوردار ایک ہی تعلیم دے رہے صرف آمے لوگوں کی کمی کے سواب سے ہم پڑ تو چھوڑتے ہیں توتوں کی طرح مر اس کے صحیح امپورٹ کو نہ سمجھ نیے کے کارن ہم بلکھے میں جا رہے ہیں حقیقت سے دور ہو رہے ہیں تو گروہ آمد جی صاحب کو ستر سال تلاش کے بعد انہیک سادن جو ان کا تعلق اندروں کے گھاٹ کے ساتھ تھا کرتے رہے کر کر کے آخر جب گروہ انگل صاحب کی چرنوں میں آیا بڑا کھول کھول کر سمجھ رہے ہیں جب یہ مرنا سیکھ جاؤ گے تو کیسے سیکھ گرمک پائے ہر رہا گرو مکبر گرو مک کی تعریف پھر فرمائے جو گر سیتی سن مکھ آج کہا جو گر سیتی سن مکھ گرو کس کا جو ان بھائی پرش ایسے مہا پرش کے سن مکھ جو بیٹھا اس کا نام گر گر مکھ کہتے گر مکھ کے پاس گر مکھ بڑی بھاری تعریف کی ہے گر مکھ کوٹ ہو رہا ہے نام ہکنی گر مکھ کرونوں جیووں کا ادھار کرتا نام کی کنی دے کر تھوڑی تھوڑی توجہ دے کر لوگوں کی روح کو پنٹ کی اوپر لاتا انتر جوتی پرگر کرتا چاہے جاتا سو بیٹھے سو آزار بیٹھے لاکھ سب کو توجہ توجہ دے کے کام کرتا چاہے جاتا گرو مکھ بننا بھائی شکھ بھی نہیں بن سکتے جب گرو صاحبان شکھ کی تعریف یہ کچھ کرتے ہیں بتا ہمیں اپنے آپ کو کیا کہنا چاہی بڑی بھاری میمہ مر ایک خاص حقیقت پر مبنی ہیں بنی بنائی اور زبانوں کا پکوان باتوں کا پکوان نہیں یہ رہنی رہنی رہے سو باہری ایک انتری باہری گرمت کی راوری پہلی سماجک کے ریا ہے یہ پہلا قدم ہے جس میں ہو بھائی جسم کو اس کے حوالے کر دو یسو مسیح کے پاس ایک دفعہ ایک قائن لے کر آگئے جو سکہ تھا کہنے لگے کہ بھائی یہاں کا بادشاہ ہم سے خراج مانگتا ہے تم کہتے تم ہمارے سچے بادشاہ ہو بتاؤ یہ کیا کیا جائے کہنے لاؤ قائن لائے دیکھا اس پر کس کی مورہ ہے کہتے بادشاہ کی اس کے حوالے کر دو تمہاری روحوں پر پرمات کی اور پورن فرشیوں کی مورہ ان کے حوالے کر دو تو سند مہات آپ کی سماجی کو ایک رہو کر آگے بیان کرتے ہیں کہ گرو مکھر ہو کر ہی یہ چیز ملتی ہے یہ مسلمہ عمر ہے اس کو حردہ میں دہرن کر لاؤ بین گر پریت نا اپ جے بھائی من مک دو جے بھائے اب گرو مک کا بیان کیا پرمات ما پریم ہے اور گرو میں وہ پرگٹ ہے وہ پول ہے وہ بھی پریم ہے کہتے جب تک گرو میں پریت نہیں اپی دی کیوں جب تک کسی چیز کو دیکھا نہ ہو اس کا اظہار نہ ہو اس کی کشش ہمارے دل میں نہ ہو کیسے پیار پیدا ہو سکتا دیکھئے ایک پیلم طاقت کی کتاب آپ پڑھتے ہیں فورس اگر ایک پیلوان کی شکل دیکھ لو اس کی شکل شبات میں اس کی چلنے پھرنے میں اس کی بات کرنے میں وہ طاقت کا اظہار ہو رہا اس کے مندل میں اس طاقت کی روئے چل رہی تب آپ کو پیار بڑی اچھی چیز طاقت بڑی اچھی چیز ہے شوف پیدا ہو تو تو پیلوان ملے تو طاقت کی پیار بنے اگر کوئی ایسا پریمی کہو پورن پرش کہو جس کے انتر پرمات کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہے وہ مجسم پریم ہے اس کے دیکھنے سے تمہیں بھی پیار جاگ ہے یہ جاگ ہے جو جاگ لگ جاتی یہ لائف امپلس ہے جو لائف سے آتی تو کہتے ہے کہ بن گر پریت نہ اپ جائے بھائی منمک جو منمک ہے پھر منمک ہی تعریف فرمائی سے منمک جو شبد نہ پچھانا گر کے بھے کی سار نہ جانا منمک وہ ہیں جو شبد اور نام کی اصلیت کو نہیں جانا نام کے ساتھ نہیں لگے شبد کے ساتھ نہیں لگے شبد کی پھر تعریف کی ات پت پر شبد ہوا شبد ہی پھر اپت ہوا ات پتی اور پر جس طاقت کے آدھار پر ہو رہی اور دوبارہ نئے سرے سے سشتی کا آغاز ہوتا ہے اس طاقت کا نام شبد ہے شبد دھرتی شبد آکاش شبد شبد کے پاتھ ہے نانک شبد کٹو کٹ آچ اس طاقت کا نام شبد دیا تو کہتے ہیں کہ جس کو شبد نہیں ملا اس کا کانٹیکس نہیں ہوا وہ منمک تلی سے منمک جو شبد نہ بچھا رہے ہیں گر کے بھے کی سار نہ جانا ان کو کوئی انبہی پرش نہیں ملا اس کا بھے حمادان ہونے کا خیال دل میں نہیں گھر کیا کہتے ہیں وہ سب منمک جن کو ایسے مہا پرش مل گئے ان کے انتر بھی ان کی مہانتہ حمادان ہونے کا خیال دل میں نہیں بسا وہ بھی منمک ہے اب کہتے ہیں منمک دوجہ وہ دویت کے عالم میں گرو مک جب گرو مل جاتا ہے تو اس کے انتر روحانیت کا ہو وہ ست جو تتوک کا راد ہے وہ اس میں اظہار کر رہا اس کے دیکھنے سے پیار پیدا ہو پرمات مہا پریم ہے تم اس کو دیکھ تو تمہار انتر بھی پریم آئے سمجھے اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کروی ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے جہاں حسن نہیں وہاں عشق بھی پیدا نہیں ہوتا بل بل گلے دیوار پہ شیدہ نہیں ہوتا جہاں کو روحانی خوبصورتی نہ ہو وہاں لگن کیسے ہوگی کشش تو روح میں کرشن شکتی ہے جو کھائیتی ہے لوگوں کو ہمارے حضور تھے ہزاروں کئی بار ہزاروں سے بڑھ کر لاکھ لاکھ کے قریب آدمی اکٹھے ہوتے تھے سانس لیتے بھی آدمی نہیں معلوم ہوتے پرسنیلیٹی کا جیون کا اثر تو کہتے ہیں جب ایسی حالت جس کے انتر کوئی کشش نہیں کوئی خوبصورتی خاص حسن نہیں ہے کیوں وہاں لگن بھی نہیں پیدا ہوتی دیو کہتے ایسی بھئی سچ جان روحانی پرش جن کے انتر روحانی ہے تو اس پر مات مکہ اظہار ہو رہا ہے جب وہاں پہنچو گے بے اختیار بلبلیں گائیں گی تم کشش میں جاؤگے کھچی ہوئی چلے جاؤگے سب طرف سے کشش اتنی اکرشن شک تھی ہوگی کہ سب طرف تمہارا چٹ بھٹی ہٹے گ وہ جیون پرش ہے جیون پرش ہے سمجھے گربانی میں کہا ہر کی پوزہ ستگر پوزو کار کرپا نام تراؤ ہے ہری کی پوزہ کیا ہے کہ ست شروع ہستی کو پوزو جو اس کے انتر ست کا اظہار ہو رہا اور ستگر کون ہے پھر بھی آپ کو ارز کروں گرو کے تین درجے ہے گرو یہ پاندے کا کام کرتا ایک گردیو جو دیورو گرو ہے پنٹ سے اوپرہ اور نوری شروع ہے اس کا رہی دین فارم آف دی ماسٹر وہ منلوں میں ساتھ سفر کرتا ہر وقت سکھ سلام سنگ رہتا اور جب وہ اس میں لیا ہو جا وہ ست کا صروف ہو جاتا اس لئے کہا ست گردیو پر پھول وہ جسم نہیں ہے وہ جسم کے پول پر وہ طاقت آپ سیس کرتی ہے اس کا نام ست گردیو کہتے جب ایسا ست گردیو ملے اس میں طاقت کا اظہار ہے اس مالک کا بے اختیار تم کو کشش مگر وہ کہے چلو بھائی آیا کرتے تھے تیر تھوں پر جانے کے لئے تو ان کو کہے چلو بھائی چلنا چاہتے تو میں تو بھائی پہنچ گیا جہاں پہنچ گیا تم جاؤ پھر آؤ پھر ان کو بڑی خوبصور سی تھے مثالیں دے دے کر سمجھانے کا یتنکیاں آرے بھائی تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو ایک دفعہ کہتے ان کو تھوڑی ایک تم بھی دے دی کہ بھائیوں تم جاؤ گے اس کو درہ اشنان کرا لے جہاں جہاں تم میں اشنان کرو گے گہے واپسی پر مرے کیوں جی ہماری تم بھی کو اشنان کرایا کہ ہاں ماراج کٹا پانی ڈال کر دیا پی پیا تو کڑوڑا تھا یہ کڑوہ ابھی اس کی کڑوہ پن نہیں گیا اتنے تیرسوں پر اشنان کر کے بھی ارے بھائی اس کا کڑوہ پن نہیں گیا تمہارا کیسے جا سکتے انتر کی محل کو دھو بھائی تب کام بنے باہر تیر اس لیے بنے تھے کہ وہاں مہا پر شریشی منی مہاتمہ رہے سمجھے وہ مبارک اسطحان ہیں انہوں نے بھجن سمر کیا پربو کو پایا جہاں وہ رہے ان کے زین خورگین سب پتر مگر اب وہاں جا کر ہاتھ لگانے سے مقتی نہیں بھائی اس میں جو مہانتہ کی چیز پیدا کرنے والی تھی اس کو حاصل جہاں کئی مہاتمہ جا بیٹھے وہی تیرت اسطحان ایک ایک مہاتمہ چار چار جگہ گئے چار چار جگہ تیرت اسطحان بن گئے گروہ نانک صاحب تلونڈی پیدا ہوئے ننکانہ صاحب بن گیا ولی کناری سے بات چیت ہوئی تو پنجہ صاحب بن گئے تو جہاں جہاں مہاتمہ رہے مہاتمہ تیرتوں کے مہاتمہ نہیں یاد رکھو تیرت ایسے مہاتمہ کے مہاتمہ رہے وجہ تصمیہ ان کی یہی آتی ہے کہ وہ جہاں تیرت مہاتمہ رہے وہ تیرت ہستان بنے کبیر صاحب یہ جگہ کہتے ہیں کیا کہے کبیر ہم بھیو داس تیرت بڑھو کے ہر کھ داس بتا کون بڑھا گرنت پوتی کہاں سے آئی ایسے مہا پرشوں کے انتر سے آئی ارے بھائی وہ یہ کچھ بھی ہیں کچھ اور بھی ہیں تو ایسے زندہ پرشوں سے ملنے سے ہی جیو کی کلیان ہے سدگر پوجو ہر کی پوجا سدگر پوجو کر کر پا نام تراب پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جو جی سے ریت پر چیزیں ہیں مڑے سرے میں تاں کی خلب برت سب جائے ایک مسلمان فقیر نے کہا ہرگز مگو کیا کہ کعبہ سے بدخانہ بہتر ہے یہ کبھی نہ کہو کہ کعبہ بدخانے سے بہتر ہے بہی ہر جا کے جلوے جانان بہتر اس کے پاس بیٹھنے تمہیں شوق پیدا ہوگا اظہار کشش پیدا ہوگی ایک خوصورتی روحانیت کی تمہیں کھینچے گی ایسے پوشوں کی شکل ہمیشہ ہی نرالی ہوا کرتی تو ان کی مہمہ گا رہے ہیں کہ ان کی صحبت اور سنگت سے ہی کام بنے جو منمکھ ہیں جو ایسے مہا پوش کی چندوں میں نہیں بیٹھنا جن کو نصیب ہوا فرماتے ہیں دھرک ہرس میں کا حکم پیاب بن صدگر چیتیا نجار یہ مسلمہ ایک قانون بنا دیا پروہ نے کہ جب تا تم کسی صدگر ہستی سے نہیں ملو گئے جیو کی کلیان نہیں تو فرماتے ہیں جو منمکھ رہے گروہ ایسے انوئی نہیں بسا انہوں نے اپنا جیون اس کے مطابق نہیں بنایا نام کے ساتھ نہیں جڑے وہ سب منمکھ ہیں تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کی کیا گتیہ آگے بیان کرتے ہیں تو کٹ منمکھ کرم کر بھائی پل کی چھو نہ پائے کہتے ہیں جیسے توڑی کوٹی جائے تو کٹ ہے توڑی کو کوٹ جائے تو اسے کوئی دھانا نکلتا کبھی کہتے ہیں ایسے ہی منمکھ جو انہوں کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں اور انہوں کے گھاٹ کے سادن کر رہے ہیں ارے بھائی ان کو کیا ملے گا آنا جانا تو بنا رہے گا حقیقت کو نہیں پاس سکے اپرا ودیہ کے سادن زمین کی تیاری ہے پہلا قدم ہے یہ دایا کا کام کرتی ہے بچہ نہیں جنتے ایسے ہی اپرا ودیہ کی جنہ سادن ہے یہ زمین کی کہتے ہیں ان کے کرم دھرم کیسے ہے کہتے ہیں توک اٹھنے کے برابر ان سے ملتا حقیقت نہیں ملتی اصلیے سے انسان دور توک اٹھیں منمک کرم کرے بھائی پلہ کچھ نہ پائے یہ منمک کرم کرتا منمک کرم کیا ہے منمک وہی جو انہوں کے گھاٹ پر بیٹھا جس کو ان بہیو پوش نہیں ملا وہ کیا ہے سدگر ملیے الٹی بہی بھائی انہوں کو چھوڑنے کا راز ملتا ہے وہ کرم کرنے لگ جاتا ہے انترم نام کے ساتھ جڑنا سب سے سر کرمن کے کرم سمجھیں جو نام کا ہے نا وہ سب کرم کرم ہے اس کرم کے راہ سے وہ گرم کرم ہے یہ باقی من مکرم من کے اور انہوں کے گھاٹ پر ہیں کہتے جب تب وہ کرم نہیں ہوتے انسان کے پلے کچھ نہیں پڑتا منوش جیون بے ارس گوا جاتا بار بار آنے جانے کا جو ڈنڈ اپ بنا رہ تھا آگے پھر فرماتے ہیں بھر ملیے نام من رویہ بھائی ساتھی پریت پیار کہتے ہیں جب کوئی انبہ پورا پرش مل جائے تو کیا ہوتا ہے ان کو چھوڑنا سیکھتا انتر نام کے ساتھ لگنا سیکھتا نام رویہ بھائی رویہ بھائی نام کے ساتھ من رو جاتا لگ جاتا نام میں نے ابھی عرض کی تھی نام وہ پاور ہے جو کھنو برمینوں کی بنانے والی وہ کہاں پر ہے ناؤ ندیو کے دینے وار پر نام اس کا باسا ڈیوائن لکھ آپ کے گھٹ گھٹ میں ہے کہاں پر ادرشت ہو گھوچر نام پرا باہر دیشت اور انیوں کے گھاٹ سے اوپر آ کر اس کا تعلق ملے گا جب تک سیلف انیلیسز نہیں ہوگا پنٹ سے رو پرانا نہیں سیکھے گی نام کے ساتھ لگنا نہیں نام کو دھیانا ہے جنہی نام دھیایا گئے مسکت گھال نانک تے مخجل کیتری چھٹی نار جنہوں نے انترات میں نام کے ساتھ جڑے ہیں لگے ہیں اس کو دھیایا ہے ان کے جیون کی مشکتیں سفر ہو گئیں ان کے اپنا مخ مالک کی درگاہ میں اجلا ہو گیا ان کے ساتھ اور نیک جیون کا ادھار ہو گیا یہ نام کی مہم سو فرما رہے ہیں گرم لیے نام من رویہ بھائی ساچی پریت پیار ان کے انتر سچا پیار اور پیام جاگ اٹھے ایک چیز کان بہو کر لیا نا انتر جوتی پرگٹ ہو گئی انتر دھنی جاری ہو گئی اس کا پیار اور کشش ہے اس میں اس کا پیار پیدا ہو گا جب نام پاور کے ساتھ لگے نہیں اس کا قارن ہے جب مسئیبت بنتی ہے نا ہٹ کام نہیں کرتا آپ دیکھئے پاکستان کی دنوں میں کیا ہوا بہت لوگ ایسے بنے جو کہ معلوم پرمات بھی گل یہ میں آپ کو پتا کئی مارے گئے ایک نقصان ہوا یہاں کر مجھ سے پوچھتے ہیں یہ صدا تھا آپ یہ ٹھیک ٹھیک بتائیں ساتھونج پرمات مہتما یہ حال میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کا آس دیکھوں اگر سنی سنائی بات پڑھ جب مسئیبت معلوم نہیں ہے اگر ہے چھل کے دیتا اس جلکوں سے پھر وہ یہی کرتا جلکوں پر بس کرتا وہ آپ کو پنسی اوپر آنا خاطر نام کا تجربہ دے دیتا اس میں جوتی بھی ہے اس میں شورتی بھی ہے اس کو پا کر سرمت صاحب سے اس کو قتل کرنے کیلئے آئے جلاد تو کیا کہنے بیعا بیعا جاں فتاہ تو ساتھ آ وحی میں تیرے پر جرو تلوار میں اس کی جلک ہے میں تجھ پر قربان ہو آج یہ کن لوگوں کی گتی ہے جن کی انتر کی آنکھ کھل چکے جو گرو مک ہو گئے جو ابھی من کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں خواہ وہ عالم ہیں یا صدا ہر کے گن رو بھائی گر کے حیث اپار کہتے ہیں اس محلے کے گن میں ہمیشہ وہ رونے والا کانٹیکٹ مل جاتا ہر وقت تو اس کے ساتھ جڑا پڑاؤ کیسے ملتا گر کے حیث اپار کسی ان بھائی پوش کے ساتھ اپار پریم کرنے گر بھگتی ساتھ گرو مرداد سامنے ایک اور جگہ بڑی خوبصورتی سندر نہ کیا ہر سچا گرو بھگتی پھائی سہج من سامنے ہر سچا گرو بھگتی سے ملتے سہج ہی مالک انتر میں پرگت ہو جاتا گرو بھگتی کیا گرو کا پیار گرو کے حکم کی بجاوری سمجھ انتر نام جو ساتھ نیک پاک بنو صدا چاری بنو انتر نام کی کمائی کرو اسی کا مان گرو بھگتی پیار سے دل دل کو را بنے گا پیار سے ریشپٹی بنو گے برطن بنے گا دوسرے کی جو طاقت تم میں اود کرے گی ٹرانسور ہوگے کہتے اس سے پربو ملتا کہتے پربو کیسے ہر وقت کیسے احساس میں آنے لگے گا دیکھنے میں آئے گا جب گرو کے ساتھ اتھوٹ پریم ہوگا گرو عمد عاشی صاحب کا آپ کو پتہ کنہ بھاری پریم تھا تاریخ کا اثر ہے ایسی اور مثال پیش کرنے کے جو ان کی انتر گرو بھگتی کا بھاو تھا مثال قریب تھی خدور صاحب سے جہاں گرو انگل صاحب رہتے تھے روز وہ جانا پانی لا کر اشنان کرانا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں بچ جس بہاب سے وہ جاتے وہ دیکھنے والی بات وہ پچھلے پاؤ جاتے تھے کہ کمر گرو کی طرف نہ بھائے بتاؤ کہ نہ بھاری گرو پریم بھائے as you think so you become گرو بھگتی ہی اس کے پانے کا راز ہے یسو مسیح نے کہا کہ جیسے انگور کا درخت ہو اس میں شاخے لگی ہوں جو شاخے اس میں جڑیاں وہ پھل لاتی ہیں اسی طرح کہتے I am the wines میں انگور کا پیڑ ہوں تم میری شاخے ہو جب تک شاخے مجھ میں میڈی رہیں گی تم پھل لاؤ گے you can not do without me یہ لفظ ہے تو کسی جاگتے پرش کے ساتھ پیمند کا لگنا جو ہے نا اس کا نام گرو بھگتی ہے یہ پیار اور پریم سے ہوتی ہے پریم ایک ایسی تلوار ہے عام تلواروں کا قاعدہ ہے کہ ایک چیز پر چلا دو ٹکڑے کرتی ہے پریم کی تلوار ایسی ہے دو چیزوں میں چلا دو ہستی میں چلا ایک روح بنا دیتی ہے تو یہ گرو بھگتی کا رات ہے تو کہتے ہے کہ گرو کے آپ پار پریم سے تم ہر وقت نام جو رو راہ اس چت لائے کہتے ہیں اس انسان کا دنیا میں آنا سفل ہے جس کو انبھوی پرش ملا ہو اور اس کی وہ سیوہ میں لگ گیا سیوہ کس کو کہتے ہیں کسی بزرگ بھائی کو بھاونہ سہت جو حکم دے اس کی بجاوری کرے ہر طرح سے اس کی سیوہ قبول کرے تن کر کے دھن اس کا نام ہے سیوہ کہتے ہیں منوش جیو پا کر گرو مل جائے پھر اس کے یہ سیونے والا بن جائے کیا خوش قسمتی ہے اس کا جنب سفل ہو گیا گرو عمرداش صاحب کو متعلق ذکر آتا ہے کہ ہر سال ان کو سرو پا ملتا تھا گرو انگر صاحب سے وہ سر پا باندے رکھتے تھے اتارتے نہیں سیوہ پڑی انچی چیز بڑے بھاگوں سے ملتے منوش ملے پہلے گرو مل جائے سانوہ بھی پرش ملے پھر اس کی سیوہ نصیب ہو جائے پھر کیا کہنا اس کا جنب سفر ہو جاتا نانک نام ہر پا یہ بھائی گر شبدی میں لائے کہتے ہیں کہ نام سے ہی پربو ملتا وہ پرمات مانام ہے وہ انٹو بینگ آیا نام ہوا نام سب خندو برمین کے بنانے والا اور پری پور ہو اس کے ساتھ لگنے ہی پربو ملتا نام ڈوری ہے جو ہر ایک آتما کو پربو کے ساتھ ملاتی ہے جس کا تلق ہر ایک انسان کی انترہ مرینیوں کے گھاٹ سے اوپر ملتا ہے اس کائن نگری اندر منگن چڑھے یوگی تان آؤ پلے بھائی جو اس کائن نگری میں منگن چڑھنا سیکھ جائے چھے چکروں سے اوپر آنا سیکھ جائے وہ نام کے ساتھ لگتے کہتے جو نام کو پا گئے وہ مالک سے مل گئے وہ مالک کے پانے کا ذریعہ یہ گروہ عمد آشی صاحب کی معنی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی کہ صدگر کے ملنے سے کیا ملتا کون سی تعلیم ہم کو ملتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ کوئی اپرا ودیہ نہیں نرول پرا آدم تتو کا راز ہے جو ان کو گروہ عمد صاحب کی چندوں میں ملا جب ملا تو کھول کھول کر سمجھ ہے